اس فلم کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ جب گارڈز یعنی دیفتہ زمین پر راج کرتی تھی یہاں کی رکھوالی کرتی تھی تب ہی گارڈیس یعنی دیوی نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی لوگوں کا خیال رکھوں گی ہمیشہ ان کی حفاظت کروں گی جس مقصد کے لیے وہ اپنی طاقت جس کا نام کوسمو تھا اسے استعمال کر کے کچھ نائٹس بناتی ہیں یعنی کچھ گارڈ پروٹیکٹر جو کہ لوگوں کی حفاظت کریں گی وہ نائٹس گارڈز کی کوسمو پاور کا استعمال کر کے دشمنوں سے لڑتی ہیں اور بڑی آسانی سے انہیں ہرا دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانوں نے سبھی گارڈز اور گارڈز کو بھولا دیا اور یہ بس افسانہ ہی بن کر رہ گئے یعنی کے لوگوں نے گارڈز اور گارڈز کو ایسے بھولا دیا جسے وہ کبھی تھے ہی نہیں لیکن پھر 18 سال کے بعد وہی گارڈز انسان کے روٹ میں پیدا ہوئی اس کا دوسرا جنم ہوا تب ایک گولڈن نائٹ نے اپنی جان گوا کر اس بچی کے جان بچائی اس کے بعد پریزن ٹائم انہیں موجودہ وقت میں ہم ایک لڑکے سیاہ کو دیکھتے ہیں جو سڑک پر رہتا ہے کیونکہ رہنے کیلئے اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے وہ اپنی بڑی بین جو کی لا پتا ہے اسے یاد کرتا رہتا ہے اور ہر وقت اسے دوننے کی کوششوں میں ہی مصروف رہتا ہے ابھی جب وہ بیٹھا اپنی بین کی تصویر دیکھ رہا تھا کی طبیعہ ایک آدمی جو کہ رنگ کا مالک تھا انہیں جہاں لڑائیاں وغیرہ لڑی جاتی ہے وہ آ کر سیاہ کو کہتا ہے کہ تمہارے لڑنے کا وقت آ گیا ہے اس لئے سیاہ رنگ کی طرف جانے لگتا ہے جب رنگ کا مالک اسے رو کر کہتا ہے کہ میری بات گوھر سے سنو رنگ میں جا کر ناشنے مطلب جانا لڑنا ہے اور خوب لڑنا ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ جو تمہارے مقابلے میں لڑنے آ رہا ہے وہ بہت بہت دورے طاقتور ہیں اور اس لڑائی کی کوئی اصول نہیں ہے یہ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک کہ آخر میں کوئی ہار نہیں مال لیتا لڑائی میں آخر میں جو کوئی بھی ہارے گا اس کا لڑنا ہمیشہ کے لیے اس رنگ سے بند ہو جائے گا اب سیاہ اور وہ طاقتور آدمی لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں لیکن وہ دوسرا تو لڑنے کے لیے اتنا پرجوش تھا کہ وہ ہاتھ سے دھکیل کر ریفری کو ہی گرا دیتا ہے جس کے بعد یہ دونوں لڑنے لگے یہاں سیاہ ٹھیک سے لڑی نہیں رہا تھا وہ تو اس کی مکوں اور کیکس جب وہ ٹانگوں سے مار رہا تھا اسے بس روکنے میں لگا تھا جس کے دوسرا آدمی اوپر چڑکی جیسے اسی مارنے لگا سیاہ پیچے ہٹ گیا پھر جب سیاہ نیچے گرا تب وہ دوسرا انسان بار بار اس پر کیکس کر رہا تھا جس سے بہت آسانی سیاہ بچ رہا تھا یہ دیکھا رنگ کی مالک کو سیاہ پر بہت بس آیا اسی لیے وہ خود رنگ میں آ کر گھومتا ہے اور کافی اوپر جا کر دوسرا انسان کو ایک زوردار کیک مارتا ہے جس سے وہ دور جا کے گرتا ہے اور اب بارکی سیاہ کی اسے دیکھ کر سیاہ پیچے ہٹنے لگتا ہے تب رنگ کا مالک اسے پکڑ کر گردن پر کئی بار مکی مارتا ہے پھر اٹھ کر زوردار کیک مارتا ہے جس سے سیاہ دور جا کے گرتا ہے اب سیاہ جیسے اس پر وار کرنے آیا رنگ کی مالک نے اسے بچوں کی طرح پکڑ کے دور اٹھا کے مارا اسے اس طرح مال کر رنگ کا مالک سزا دی رہا تھا کہ تم نے اپنے بوز کی بات نہیں مانی حالانکہ میں نے تمہیں لڑنے کو کہا تھا پھر جانی کی ساتھ لگا کر اسے بار بار مکی مارتا ہے دینے لگا سیاہ لڑو مجھ سے لڑو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے لڑنا ہے پر تم نہیں لڑے تو اب لڑو یہاں مجھ سے لڑو لیکن سیاہ میں اتنی عمد نہیں تھی کہ وہ لڑ پاتا کیونکہ زکمی ہو گیا تھا اسے دیکھ کر وہاں کی لوگ رنگ کی مالک کیلئے نارے لگانے لگتے ہیں اب سیاہ یہاں ہوش میں آنے کی کوشش کرنے لگا جہاں تبھی اسے اپنی بین کا خیال آنے لگا وہ جیسے خیال سی باہر آیا اس کی حالت عجیب سی ہو گئی جس کے ساتھ ہی اس کے جسم سی بہت ساری کوسمو پاور باہر نکلنے لگی جس کی طاقت اتنی تھی کہ رنگ کا مالک دور جا کے گرتا ہے اب رنگ کا مالک تو دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے پر سیاہ نہیں ہو پاتا اس وجہ سے رنگ کی مالک کو چیمپین کہہ دیا جاتا ہے یعنی کہ اس لڑائی کو وہ جید گیا ہے لیکن تبھی سیاہ اٹھتا ہے ایک سور دل کی اسی مارتا ہے جسے وہ کافی دور جا کے گرتا ہے ایسا کرنے کی بعد وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے سیاہ اب جاتا ہے لوکرومی جہاں سب لوگوں کی سمان پڑے تھی وہ اپنا سمان پیہ کر کے یہاں سے جانے ہی والا تھا کہ تب ایک آرمی اس کی پاس آ کر کہنے لگا کہ کوئی آدمی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے ماضی کی بارے میں سب کو جانتا ہے تمہاری بہن کی بارے میں بھی کہ وہ گوم ہو گئی ہے اسے ڈھونڈنے میں وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے اوڈر رنگ کا مالک کسی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ یہاں آج مجھے ایک لڑکا ملا ہے جس کے پاس کوسمن پاور ہے اب سیاہ کو ایک اندریوں لی جگہ پڑھ لی جایا گیا جہاں اسے ملنے ایک بزنس میں آتا ہے جو واریر یعنی یودھا بھی تھا وہ سیاہ کو ایک کافی پرانی جنگ کا قصہ سناتا ہے اور بتانے لگا کہ میری وائف جس کا نام وینڈر ہے وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس بہت ساری واریرز بھی ہے جنگ کی اندر بھی بہت ساری طاقتی ہیں وہ اب غلط راستی پر نکل چکی ہے اپنی مقصد کے لیے جس وجہ سے میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے لڑنے یا آتی ہوگی اور اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں صحیح کا ساتھ دینا ہے یا غلط کا جس انکر ظاہر ہے سیاہ اس کا ایسا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پر تب یہاں اس کی وائف وینڈر کی سپاہی تباہی مچاتے ہوئے آج آتی ہیں وہ اتنے طاقتور تھی کہ سچ میں انہیں روکنا بہت مشکل تھا آتی ہی وہ ان کی سپاہیوں کو اٹھا اٹھا کر مار گراتی ہیں حالانکہ یہ لوگ بھی ان کا سامنا کرتی ہیں انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں پر وہ بہت طاقتور تھی سب سپاہیوں کو ڈیر کرنے کی بعد اب وہ سیاں اور اس وارئر وینڈر کی اس بند کے پیچھے پڑ جاتی ہیں جب وہ دونوں جلدی سے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئی وینڈر کی سپاہی ان کا پیچھے کر رہی تھی لیکن تبھی سامنے سے ایک آدمی جو پائلٹ تھا وہ آ کر ان کی جان بچاتا ہے جو سپاہی ان کی پیچھے پڑی تھے وہ ان کو شوٹ کر کے انہیں گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور یہ لوگ یہاں سے نکلنے لگتی ہیں اب انہیں لگ رہا تھا کہ ہم بچ گئیں لیکن دشمن ابھی بھی ان کی پیچھے پڑے ہوئی تھی ان پر لگتار بوم گولی بارے کی جاری تھی لیکن جب ان سے کچھ نہیں ہوتا تو ان لوگوں پر میزائلز کا حملہ کیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے تاکہ سیاہ کو پکڑا جا سکیں کیونکہ ان دشمن لوگوں کا ٹارگٹ وہی تھا اس سے پکڑنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کوسنو پاور کو اس کے انڈر سے نکنتی دیکھا گیا اب یہ لوگ بچتے بچاتے ایک سرنگ میں آ جاتے ہیں جہاں جانے سے روکنے کے لیے بھی ان پر گولی باری کی جاتے ہیں بڑی سے میزائلز سے حملہ کیا جاتا ہے لیکن یہ جیسی تیسی وہاں سے بچنے گلتے ہیں اب سیاہ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اسے جانا تھا اسی لیے وہ اسپارے میں وینڈر کی ہزبن سے پوچھتا ہے تب وہ اپنی پائلیٹ ساتھی کو کہیتا ہے کہ اس لڑکے کو بھی ہوش کر دو جیسے سیاہ کو بھی ہوش کیا جاتا ہے اسے خیال آیا جس میں وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے کہ جب سیاہ چھوٹا بچہ تھا تب اس کی بہن اسی علمارے میں چھپا رہی ہوتی ہے اور اسے کہی تھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے باہر مت نکلنا وہ جیسی علمارے کا دروازہ بند کرنے لگی وہاں دھماکہ ہوا اور علمارے کا دروازہ جھٹکی سی خود یہ بند ہو گیا جس کے بعد بہت سارے سپاہی اندر آئے ان کے پاس بہت سارے بومز تھی اور وہ سیاہ کی بہن کو پکڑ کر اپنی ساتھ لے جاتے ہیں یہاں سیاہ نے وینڈر کو بھی دیکھ لیا تھا اور اب اسے جیسے ہوش آئی وہ خود کو ایک پلین میں پاتا ہے جہاں اس کے ساتھ وینڈر کا ہزبن اور پائلٹ بھی تھا سیاہ کافی کنفیوز تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ ساتھ جانا چاہتا تھا تب وہ آدمی اپنی بارے میں بتانے لگا کہ میں ایک وارئر ہوں یہ تو تم جانے گئے ہو پر پینی میں ایک بہت بڑا بزنس پین ہوا کرتا تھا یہ ساری باتیں بتاتے بتاتے وہ اسے کافی پرانے وقت کی چیزیں پر دکھاتا ہے اور شروعات والی گارڈیس کی بارے میں بتاتا ہے کہ ان کا دوسرا جنم انسانی روپ میں ہوا ہے اور اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے تم اس گارڈیس کا خیال رکھو گی جو انسانی روپ میں ہے کیونکہ تم بہت بہادر ہو تمہیں اب اس کا گارڈین اس کا پروٹیکٹر بننا ہے ان سب باتوں پر سیاہ کو یقین نہیں آتا اسی لئے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے پر جب وہ اس کی بہن کی بارے میں بات کرتا ہے تو سیاہ کو رکنا پڑتا ہے اور وارئر بتاتا ہے کہ جیسے کہ تم جان گئی ہو کہ تمہاری بہن کو میری وائف اور اس کے سپائی اگواہ کر کر لے گئی تو اصل میں وہ تمہارے گھر اس لئے پہنچی کیونکہ اسے تمہارے گھر سے کوسما سکنل ملے تھی تب تمہاری بہن تمہیں علماری میں اس لئے چھپا رہی تھی تاکہ تمہارے جان بچ جائے وینڈر کے ہاتھ تم نہ لگ جاؤ اس کی بات وہ سیاہ کو ایک لڑکے سے ملواتا ہے جو اس کی اپنی بیٹی تھی جس کا نام سیانہ تھا اب سیانہ اور کوئی نہیں بلکہ گارڈیس کی دوسرے جنم کا انسانی روپ ہے جو سیاہ کو ایک باکس دیتی ہے جس میں ایک آرمن والا لوکٹ تھا آرمر یعنی میٹل کا سوٹ جو طاقتور مصبوط ہوتا ہے اور پورے جسم کو کور کرتا ہے یہ لوکٹ سیانہ نے اسے اس لئے دیا تھا کیونکہ اس کے بغیر وہ وینڈر کی سپاہیوں کو ہران نہیں پائے گا اب بی بھی ان باتوں پر یقین کرنا سیاہ کے لئے مشکل تھا تو واریر کہتا ہے اچھو چلو پہلے کھانا کھا لیتی ہے جب ہمارا دماغ چلے گا تب ہم آگے کے ڈسکشن گریں گی وینڈر اپنے خاص آدمی کے ساتھ رنگ کی مالی کے پاس گئی اور اسے کافی ڈانٹتی ہے کہ اس دن تمہاری گلتی کی وجہ سے سیاہ وہاں سے بھاگ نکلا ذرا سبھی تم دماغ سے کام لیتی تو آج وہ ہمارے پاس ہوتا اب سیاہ سیانہ اور اس کے ڈیڈینی وارگر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی یہاں سیانہ سیاہ سے کافی متاثر ہوتی ہے کہ یہ کیسی پورا چمچ کھانے کا بھر بھر کی کھاتا ہے بہت اچھی سکھاتا ہے ذرا سا بھی کھانا زائع نہیں کرتا جس پر سیاہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے ہم سڑک پڑھے دے والے لوگوں کو جب بھی کھانا ملتا ہے تو ہم ایسی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلی بار کھانا کب ملے گا تب یہاں پائلٹ آگیا جو وارڈر کو کسی کام سے باہر لے جاتا ہے اور سیاہ اور سیانہ بات کرنے لگتے ہیں سیاہ اسے پوچھتا ہے ہاں بتا تم کیسا محسوس کر رہی ہو کیونکہ تم تو ایک گارڈیز ہونا اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں فیلحال میں نہیں ہوں لیکن وقت آنے پر میں گارڈیز بن چاہوں گی مگر یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے وہ یہ باتیں بتا ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی کیونکہ اس کی پاور سنٹرول سپاہی رو رہی تھی اس کے اندر سے بھی پرپل رنگتی کوسمو پاور نکلنے لگتی ہے اور آس پاس کا سب کچھ کالا پڑ جاتا ہے وہاں اندیرہ چھا گیا جس میں اس طرح کی بدلاغ ہونے سے سیاہنا کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اپنے دیر میں سیاہنا کے ڈیر پائلٹ اور کوئی سپاہی اندر آئی سپاہی اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر پائی دوڑ دوڑ جا کے گرتے ہیں اس کی ایسی حالت دیکھ کر سیاہ اس کی پاس آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اگر اس کو پاہ جانے سے منع کر دیتی ہے یہ کہہ کر یہ نہیں اس کی نزدیک مت جانا ورنہ تو مارے جاؤ گی کہ جیسے سب نارمل ہوا سیاہنا نارمل ہوئی تو سیاہ پوچھتا ہے کہ آخر سیاہنا کو ہوا کیا تھا تب سیاہنا کی ڈیٹ بتاتی ہے کہ یہ گارڈس کا دوسرا انسانی روپ ہے پر کیونکہ جسم انسان کا ہے تاکہ یہ سیگنلز باہر نہ جائیں اور ورنہ کو سیاہنا کی بارے میں پتہ نہ چند جائیں اب سیاہنا اسے تکھی ہوتے ہوئے بتاتی ہے ایسا سمجھ لو میں یہاں کسی قید میں ہوں ایک قیدی جیسے زندگی گزا رہی ہوں اور دو رنگ کا مالک ورنہ کی سپاہی سے لڑتا ہے وہ کافی بہدری سے ایک دوسرے کا سامنے کر رہی تھی اب حالانکہ ورنہ کی سپاہی نے آرمر بھی پہن رکھا تھا لیکن پھر بھی رنگ کا مالک اسے لڑنے کی کوشش کر ہی رہا تھا جسے وینڈر اندازہ لگا لیتی ہے یہ رنگ کا مالک طاقتور تو ہے پر اتنا نہیں کہ وہ سیاہ کو ہرا سکیں اسی لئے وہ اس پر اپنی نئے ٹیکنولوجی کا آرمر استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اُدھر سیاہ اور سیاہنا اکیلی میں بات کرتی ہے اور وہ اس دن کو یاد کرنے لگتی ہے جب وہ چھوٹی بچی تھی اور کچھ لوگ اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے تب گولڈن نائٹ نے اپنے جان پر کھیل کر اس کے جان بچائیں آگے سیاہنا بتاتی ہے کہ جیسا کہ میں گوڈیس کا دوسرا جنم ہوں تو ظاہر ہے وینڈر اور ان کی اس بند کی اصلی بیٹی نہیں ہوں انہوں نے تو مجھے بس گود لیا تھا لیکن جو میری موم تھی وہ تو ہر وقت اپنے مقصد کو پانے کیلئے اپنے ٹیکنولوجی میں لگی رہی جبکہ ان کی اس بندی ساری زندگی باپ بن کر میرا خیال رکھا یا سیاہ بتاتا ہے کہ میری بین بھی بہت بہادر ہے وہ ہمیشہ میرے خیال رکھتی تھی اس کے بعد کہ دونوں اپنے اپنے خیالوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے جو ان کو آیا کرتی تھی جس کے بعد سیاہ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا نائٹ بننے کیلئے اب میں سلور نائٹ سے ٹریننگ لوں گا اس سے میں اپنے کوسمو پاور کو بھی سمجھ لوں گا اور اپنی بین کو بھی دھوڑ لوں گا رات میں رینڈر کا خاص آدمی اسے پوچھتا ہے کہ آخر آپ نے نئے ٹکنولوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اور وہ بھی رینڈر جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ ٹکنولوجی استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے وغیر ہم سیاہ کو نہ ڈون پائیں گے اور نہ ہن لڑ پائیں گے اسی کے ذریعے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کیونکہ یہ کام رسکی ہے اسی لئے میں نے رینڈ کے مالک کو چھنا اگلی صبح سے اپنی ٹریننگ کیلئے نکلنے والا ہوتا ہے جو سیانہ اسے بہت سارا کھانا نیتی ہے جس طرح دونے دوسرے کو بڑے گوھر سے دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کو پیار ہو گیا ہے تو جب سیاہ پلین میں آگر بیٹھتا ہے تو پائلٹ اسے سمجھاتا ہے کہ زیادہ امیدیں مت لگانا کوچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ گوڈس کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ کسی سے پیار نہیں کر سکتی اسے سیانہ کے ڈیڈ کو بھی کافی حیرانی ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے اسے کھانا کیوں دیا جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری کھانا ہو کیونکہ وہ سیلور نائٹ سے ٹریننگ لینے جا رہا ہے جو اتنا آسان نہیں ہے یہ ٹریننگ جان لیبا بھی ہو سکتی ہے اب جب وہ دونوں اپنی منزل پر پہنچی تو سیہ پائلٹ سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے آگے کہاں جانا ہے جس پر اشارے سے پائلٹ سمجھاتا ہے کہ تمہیں اس چٹان کے اوپر جانا ہے جس کے بعد سیہ چٹان کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اس بیش تو فان بھی آ گیا وہ جیسی تیسے اوپر چڑھتا گیا اور آخر کار اوپر آ کر اسے ایک سیلور نائٹ مل ہی جاتی ہے یہاں سیہ اسے اپنی بارے میں بتانی لگتا ہے کہ میں بھی ایک نائٹ ہی ہوں لیکن ابھی اتنا ٹرین نہیں بلکہ ٹریننگ لینے آیا ہوں سیلور نائٹ اسے کہتی ہے کہ اگر تم ایک نائٹ ہو تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے گارڈس کی حفاظت جو انسانی روپ میں ہے انیسیانہ کی سن کر سیہ کنفیوز ہو گیا چونکہ وہ یہاں ٹریننگ اس لیے لینے آیا تھا تکہ بہادر نائٹ بن کر اپنی بہند کو ڈھو سکیں اس لیے نہیں کہ گارڈس کی حفاظت کریں جس پر سیلور نائٹ اسے ٹرین کرنے سے منع کر دیتی ہے سیہ یہ دیکھ کر اسے کہت ہے اچھا سوری غلطی ہو گئی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا تو آپ ایک موکہ اور دی دیجئے اس پر سیلور نائٹ اس کے سامنے چھوٹا سا پتھر رکھی اسے توڑنے کا کہتی ہے یہ سیہ اپنا موکہ بنا کر وہ پتھر توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر پتھر ٹوٹنا تو دور کی بعد اس کے اپنے ہی ہاتھ پر چھوٹ لگ جاتی ہے جو دیکھ کر سیلور نائٹ کہی تھی ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی چیزیں ہیں ایک ایسی خاص چیز سے بنی ہیں کہ نائٹس اگر چاہیں تو ایک بار میں اس چیز کو ختم کر دیں اور اسی راک بنا کر اڑا دیں اور وہ سیہ کو کہی تھی ہے کہ اپنے اندر فوکس کرو دیہان لگاؤ اور تمہارے جو پاور ہے یعنی کوسنو پاور اسے محسوس کرو پر اس طرح انسیا کو خیال آنے لگی جس میں اس کی بہن کی یادی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی لیکن پھر بھی وہ فوکس کر کے ہی رکھتا ہے جو دیکھ کر سیلور نائٹ اسے آگے بھی ٹریننگ دینے کیلئے مان جاتی ہے اور در وینڈر کی بیلڈنگ میں اس نے اپنی نئی ٹیکنولوجی رینگ کی مالک پر استعمال کر ہی لی تھی اور آج اس کا ریزلٹ ان کے سامنے آ جکا تھا اس کی جسم کو روبرٹ کی درہ مصبوت مشین جیسا بنا دیا تھا پورا جسم آرمر سے کور تھا اپنے یہ نیر جسم پا کر رینگ کا مالک بہت خوش تھا اپنی طاقت ازمانے کیلئے وہ سپائیوں سے لڑنے لگا جیہاں وہ سپائیوں کو تو آرام سی ہرا پا رہا تھا لیکن جب اس نے اپنی طاقت وینڈر پر ازمانا چاہی تو وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے سامنے ٹریننگ میں سیاہ لڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر سیلور نائٹ اسے بڑی آسانی سے بار بار ہراتی رہتی ہے وہ ایک بھی بار خود پر چلنے نہیں دیتی سیاہ کو اٹھا اٹھا کر دور دور پھینکے مارتی ہے یا ان تک کہ وہ اسے لڑتی لڑتی ہوا میں بھی لے گئی اور اپنی طاقت سے سارے پتھروں کو ہوا میں اٹھا کر وہاں ہی روگ دیتی ہے پھر سیلور نیچی لاکر سمجھاتی ہے کہ کوسمو پاور ہی تمہاری طاقت ہے جسے تمہیں باہر آنے لینا ہوگا اور اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو اور آگے چل کر جنگ بھی لینا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی طاقت کو پیچان کر جنگ میں استعمال کرنا ہوگا سیانہ ایک سپنا دیکھتی ہے یہ اس کے اندر سے بہت سارے کوسمو پاور باہر نکل رہی ہے جو اس کے کنٹرول سے اتنے باہر ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا تباہ ہونی لگی ہے اس سپنے سے وہ بہت ڈر گئی زور زور سے چلانے لگتی ہے تب اس کے ڈیڈ جلدی سے آ کر اسے سمبھال تھی ہے اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا اس پر وہ بتاتی ہے کہ ڈیڈ میں نے بہت برا سپنا دیکھا اس نے پوری دنیا جل رہی ہے تباہ ہو رہی ہے اور یہ کرنے والا اور کوئی نئے بلکہ گارڈیس تھی ادھر سیا پر سلور نائٹ کی بات اثر کر دی تھی اور اوہو بہت بادری سے لڑ رہا تھا دن بہت دن اس کی ٹریننگ بہتر ہوتی جا رہی تھی اس طرح اسے بار بار اس کی بہن کا خیال بھی آتا ہے جو اسے یہی کہتی ہے کہ میری بھائی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہر اچھی بری وقت میں میں تمہارے حفاظت کروں گی رات کو جب دونوں باتیں کرے تھی تو سلور نائٹ سیاہ کو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تمہارا ماضی بہت تکلیف دے دردناک گزرا پر فیل حال تمہیں اسے بھولنا ہوگا اور جو آنے والا تمہارا وقت ہے اس کے لیے تیار رہوں اگلی صبح دوبارہ سے ٹریننگ شروع ہوئی جہاں سیاہ بہت اچھے سی اپنی پرفارمنس دکھا رہا تھا دن بہ دن اس کے اندر وہ زیادہ بیتری آگئی تھی اور پھر آخر کار وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب وہ سلور نائٹ کو بڑی آسانی سے ہرا دیتا ہے کیونکہ اس نے جیسے مکہ مارا وہ دوڑ جا کے گرتی ہے جس سے سیاہ کو بہت خوشی ملتی ہے جس کے بعد وہ پتھر کو بھی ایک اچھٹکے میں بہ آسانی توڑ دیتا ہے اب ہر روز وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ آخر کار اپنی کوسمو پاور پر کنٹرول حاصل کر ہی لیتا ہے ایسا ہوتے ہی وہ اپنے سبھی بڑا پتھر سامنے رکھے زوردار اس پر مکہ مارتا ہے جس سے وہ پتھر بھی چھڑ سے ٹوٹ کر خاک بن کی اڑ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا لوکٹ ہوا میں اڑ کر بڑا ہونے شروع ہو گیا وہ پھیلتی پھیلتی بہت بڑی سائز کا بن جاتا ہے اور اب اچانک اس کے سر میں زوردار درد ہوا جس کے ساتھ اسے خیال آنے لگا اس میں وہ دیکھتا ہے کہ جب وینڈر نے میری بہن کو اگواہ کیا اس وقت وہاں وینڈر کے ہزبن انہی سیانہ کے ڈیرڈ بھی تھی جس سے وہ سمجھ گیا کہ میری بہن کی اگواہ ہونے میں وینڈر کے ہزبن کا بھی ہاتھ ہے جس وجہ سے اسے بہت غصانے لگا اسی لیے وہ ان کی گھر جانے لگا تک کہ جواب پا سکے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ جیسے اندر گیا پائلٹ اور پوری آرمی اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے پر تیمیہ سیان آئی جو اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لاتی ہے اور بائک پر بٹھا کر کہیں دوڑ لے جاتی ہے اور وہاں جا کر اسے بتاتے ہیں کہ آخر ہوا گیا تھا وہ کہی تھی کہ ڈیڈر نے جو بھی کیا وہ تمہاری بہن کی پلائے کیلئے کیا کیونکہ اس وقت تمہاری بہن بچی تھی اور وہ اپنی کوشمو پاور کو کنٹرول نہیں کر پاتی تھی پھر وہ بتاتی ہے کہ جب میں بچی تھی تو میری اندر پاورز اکدم پھٹکی باہر نکلی جس سے میری موم وینڈر کا اکھا تباہ ہو گیا تب میری ڈیڈ نے گولڈن آرمر کی ٹکنالوجی کو استعمال کرکی ان کی ہاتھ کو ٹھیک کیا پر اس کا ایک برا اثر ہوا میری موم کو تب سے ہی زندہ رہنے کیلئے کوسمو پاور کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے وہ ایسے بچوں کو تلاش کرتی ہیں جن کے اندر کوسمو طاقت پائی جاتی ہے موم نے تمہاری بہن کو اگوا کرتو لیا لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ اصل میں کوسمو پاور اس میں نہیں بلکہ تم بھی تو تب سے وہ تمہارا پیچھا بھی کر رہی ہے اب حالانکہ یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ تمہاری بہن میں کوسمو پاور نہیں ہے اور اسے چھوڑنے کی بجائے اپنی حفاظت میں لکھا گیا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا دراصل سب کو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے اور وہ جو چھپا رہی تھی وہ اور کچھ نہیں بلکہ تم تھی سیاہ ہم میری موم کو پتا چل گیا تھا کہ گارڈس کا دوسرا جنم ہو گیا ہے اس لئے میری ڈیڈ نے کیئر کی گئی اس سبھی بچوں کو ازاد کر دیا اس میں تمہاری بہن بے شامل ہیں کیونکہ وہ جان دے تھی کہ گارڈس کی جو کسما پاور ہے وہ میری موم کیلئے کافی ہوگی پائلٹ آ کر سیانہ کی ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ آپ کی وائف وینڈر اپنی پوری فوج لے کر ہمارے طرف آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا یہاں رکوں گا باقی سب لوگ چلے جائیں سیانہ اسے کہتے ہیں کہ میں اسے بادہ کرو اگر میں نے اپنا کنٹرول کھو دیا تو تم مجھے رکو گی وہ یہ باتیں کہی رہی تھی کہ تب ہی اور وینڈر کی جہاز آنے لگتے ہیں اس لئے انہیں یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے پر سیانہ اپنے ڈیڈ کو اگیلا چھوڑکی جانا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ واپس اپنے گھر جانے لگی جہاں پر ایک دھماکہ ہوا اور وینڈر کی سپاہی انرگسنا شروع ہو جاتی ہیں آتی وہ یہاں کی سبھی گارڈس پر آسانی سے حملہ کر کے انہیں مار گراتی ہیں اور ان کی پورے سیکیورٹی کو ہی کہ تب ہی اور سیاہ اور سیاہ نہ آ جاتی ہیں اب رینگ کا مالک جو روبوٹک تھا وہ آ کر وینڈر کی ازمین سے لڑنے رکھتا ہے حالانکہ وہ بھی اس کا سامنا کرتی ہیں لیکن کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا اس لئے بڑی آسانی سے انہیں ہرا دیتا ہے وہ بھاگ کر آیا حملہ کرنے کے لئے پکڑ کر بار بار دیوار پر دیکھ کر مارتا ہے اسے وہ وہیں گر کر بھی ہوش ہو جاتی ہیں باہر بھی سیاہ اور وینڈر کی سپائیوں کی بیچ لڑائی چھڑ جاتی ہیں جہاں وہ ان پر بھارے وار کر رہا تھا ہوا میں اٹھوٹ کر وہ ان کو زوردار کیکس کرتا ہے اس وہ وہی دھیر ہو جاتی ہیں اتنے دیر میں رینگ کا مالک وہاں آ جاتا ہے سیاہ سے لڑنے کے لئے اسے دیکھ کر وہ بھی اپنا آرمر ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آرمر اس کے جسم پر بھی چھڑ جائے لیکن کسی وجہ سے فیلحال وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتا پر فوراں آ کر رینگ کا مالک اسے لڑنے رکھتا ہے حالانکہ اسے وہ بغیر آرمر کی اسے لڑنے کی کوشش کرتا ہے پر زیادہ دیر تک اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا پائلٹ بھی سبھی سپائیوں کو ہرا کر اپنی پلین میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور فوراں یہاں سے نکل جاتا ہے وینڈر کی ہزبین اپنی وائف کو روکنے کے لیے وہاں بہت سارے دھماکیں کرتی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں وہاں ہر طرف تباہی تو مچیں پر وینڈر کو کچھ نہیں ہوا ظاہر سی بات ہے وہ بہت طاقتور تھی سیابی توڑ جا کے گرتا ہے کیونکہ وہ رینگ کی مالک سے ہار چکا تھا اب جہاں وینڈر کی اس بڑنے دھماکہ کیا تھا وہاں بوم کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے جبکہ سیانہ کو پکڑ کر وہ لوگ اپنی ساتھ لے جاتی ہیں وینڈر جو کہ اس کی موم تھی اسے اپنی بیلڈنگ میں لے آتی ہے پر جب سیانہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے ڈیڈ مارے گئی تو وہ بہت دکھی ہو کر رونے رکھتی ہے وینڈر اسے وہاں ایک جگہ پر لٹا دیتی ہے تاکہ سیانہ کو ختم کیا جا سکے اب وینڈر اس بات سے دکھی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو مارنے جا رہی ہوں پر ایسا کرنا ضروری تھا انسانیت کو بچانے کے لیے اسی لیے وہ اپنی خاص آدمی کو کہیتی ہے کہ فوراں پروسس شروع کرو اب جب سیانہ کو ہوش آئی تو وہ آس پاس دیکھنے لگتا ہے پر یہاں سیانہ کو نہ پا کر وہ کافی اداس ہو گیا اسے برا لگ رہا تھا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ داری تھی جو میں پوری نہیں کر سکا تب یہ اسے سلور نائٹ کا خیال آیا جو اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اصل میں کس کس کا خیال رکھنا ہے تب فوکس کرنے پر اسے اپنا بچپن نکھا اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی اور سیانہ کی حفاظت کروں گا جس کے بعد اپنے بہن کی بھی جب وہ مل جائے گی اب وہ خیال سی واپس آ کر پائلٹ کے ساتھ سیانہ کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے پھر جیسے یہ ان کی بلڈنگ کی پاس پہنچیں انہیں ان کی آنے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ان پر گولیاں برسانے لگتی ہیں جسے ان کا پلین کنٹرول سی باہر ہو گیا تو ظاہر ہے اب انہیں کود نہ پڑنا تھا پر کودنے سے پہلے سی اپنا آرمر ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جسے وہ بہ آسانی زمین پر اتہر جاتا ہے اور اس کے جسم پر دوور یعنی آرمر آ چکا تھا اب بہادر نائٹ بن کر وہ سب کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا اسے دیکھتے ہی سپاہی مارنے کے لیے آگے بڑھے پر وہ بڑی آسانی سے سب کو مار گراتا ہے ایک کی ساتھ میں وہ دو سپاہیوں کو ڈھیر کر دیتا ہے جس کے بعد اس کی لڑائی ہوئی رنگ کی مالک کے ساتھ وہ اسے اتنا برا مارتا ہے کہ اس کے جسم کی بہت ساری سے خراب کر کے رکھ دیتا ہے پھر وہ اسے نیچے گرہ کے مارتا ہے جس سے وہ اس لڑائی میں ہار گیا اور اب جیسے سیانہ کو مارنے کا پروسیس شروع ہوا وینڈر کو لگتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں اسی لیے وہ اپنے آدمی کو کہتی ہے کہ جلدی سے اس پروسیس کو بہن کریں لیکن وہ اس چیز کے لیے ساف ساف منع کر دیتا ہے تب وینڈر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ اسے روکو پر اس کا ساتھی ہاں اپنا اصلی روپ سامنے لاتا ہے روپ بدل کر وہ ایک نائٹ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم پر بھی آرمر آ چکا تھا وہ اپنے سامنے آنے والے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں اپنی طاقت سے مار گراتا ہے پتہ چلا کہ وہ پہلے اچھا ہو کرتا تھا اور بہت پاورفل بھی لیکن بعد میں شیطانوں نے اسے کم سور کر دیا اس کے بعد وہ بڑی آسانی سے باقی سوڈرز کو بھی مار گیراتا ہے اسے دیکھ کر وینڈر اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا سامنے کرنے کیلئے آگے بڑھتی ہے پر وہ اسے اٹھا کر دور پھینکے مارتا ہے کیونکہ اس کی طاقتوں کی آگے وینڈر کچھ بھی نہیں تھی اور وہ اسے آسانی سے ہرا دیتا ہے وہ اپنی خطرناک تک تو اسے وینڈر کو ختم کر ہی دیتا کہ تب یہاں سیاہ آ کر اسے مار کر ایسا کرنے سے روک دیتا ہے جس کے بعد ان دونوں کی زبردست لڑائی چھٹ جاتی ہے اور ابھی لڑتے لڑتے بیلڈنگ کی چھت پر آگئے دونوں کے جسموں سے گوسمو پاور نکل رہی تھی اور ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دی رہی تھی زوردار بار بار وار کیا جانا تھا وہ اکنی طاقتور تھی کہ آس پاس کی بیلڈنگز ان کی وار سے ٹوٹتی جا رہی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کو ککس مار رہی تھی ہوا میں اڑ کر واپس آ کر زوردار وار کر رہی تھی اور ایک دوسرے کو زبردست ٹکر دیتی ان کے ایسے زور سے لڑنے کی وجہ سے وہاں دھماکہ بھی ہو جاتا ہے اسے ان دونوں کو تک کچھ نہیں ہوتا پر وہاں تباہی مچ گئی ادھر وینڈر اٹھی اور اپنی بچیوئی پاورز کا استعمال کر کے اس پروسس کو بین کر دیتی ہے جہاں اسی ویچ سیانہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی وہ ہوا میں تیر رہی تھی کیونکہ اس کے جسم سے کارڈس پاہر آ رہی تھی یہ دیکھ کر ایک نائٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے اٹھا کر کافی دور پھینکی مارتی ہے اپنی طاقتوں سے سیانہ سیانہ سے رابطہ کرتی ہے اور اسے اس کا وعدہ یاد کرواتی ہے کہ جب اس نے کہا تھا چاہیے کچھ بھی ہو جائے لیکن اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی تو سیانہ آ کر اسے روکی گا تب سیانہ وہاں آ کر بڑی ہمت کر کے اس کے پار جاتا ہے کہنے لگا کہ اگر ہم چاہیے تو اپنے قسمت خود بدل سکتے ہیں یہ سننے کے بعد سیانہ جسپاتی ہو کر رونی لگی کسی طرح خود پر قابو پا لیتی ہے اور گوڈس کو باہر آنے سے روک لیتی ہے پھر جیسے اس اب نارمل ہوا آس پاس کا سکھ کچھ تباہ ہو چکا تھا یہ سیانہ سیانہ کو گود میں لے کر خوشمی آنے میں مدد کرتا ہے اب سیانہ خوشمی آنے کی بعد اپنی موم وینڈر سے ملنے جاتی ہے جب وینڈر اسی معافی مانگتی ہے کہ میری بیٹی مجھ ہی معاف کر دینا میں نے تم پر بھلوسہ نہیں کیا سیانہ اپنی موم کو معاف کر دیتی ہے اور اپنی راکتوں سے اپنی موم کا بلکل ٹھیک کر دیتی ہے مطلب اب اس کی موم ہمیشہ ٹھیک رہیں گی یعنی زندہ رہنے کیلئے اب انہیں گوسمو پاورو والی بچوں کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں یہ بات سامنے آئی کہ اب سیانہ اپنی پاورو کو کنٹرول کر سکتی ہے جسے دونوں ماں بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہے اب وہ دونوں جب اکیلے بیٹے تھے تو سیاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ گارڈس کو جگانے سے وہ سارے پرانے گارڈس کا دھیان بھی ہماری طرف آ جائے گا اور کیونکہ وہ خطرناک ہیں تو ان سے لڑنے کے لیے ہمیں اور بھی نائٹس ڈھوڑنے ہوں گی اور انہیں ٹرین کر کے پاورفل بنانا ہوگا پر سب سے پہلے اب جو آخری کم رہ گیا تھا وہ کرنا تھا انہیں سیاہ کی بہن کو ڈھوڑنا جس کے بعد وہ اپنا یہ مشن بھی پورا کرنے گی